بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم دعوت خان اور آج ہم سی سی نے دو سو تین سے ایک پل سیریز کا لیکچر نمبر داس پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کا نام ہے نیٹورک آرکیٹیکچر جس میں ٹو ٹائر آرکیٹیکچر ہے تری ٹائر آرکیٹیکچر ہے اور سپین لیپ آرکیٹیکچر ہے تو چلے شروع کرتے ہیں کہ نیٹورک آرکیٹیکچر کیا چیز ہوتی ہے تو نیٹورک آرکیٹیکچر آرکیٹیکچر مین پنی تعمیر اور نیٹورک آرکیٹیکچر کہ ہم نیٹورک کو کس طرح ڈیزائن کریں یا کس طرح بنائیں مطلب ہم نے لیئر ٹو ڈیوائیس کا ہاں پہ لگانی ہے لیئر ٹری ڈیوائیس کا ہاں پہ لگانی ہے ہوسٹ کا ہاں پہ لگانی ہے کلینٹس کا ہاں پہ لگانی ہے سرورز کا ہاں پہ لگانی ہے یہ سارے کے سارے جب ہم نیٹورک کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو اور اس کو ہم نے functions assign کرنے کہ تم نے یہ کام کرنے تم نے وہ کام کرنے تو اس کو کیا کہتے ہیں network architectures تو چلے اس کی definition پہ آتے ہیں networks architecture refers to how computers are organized organized mean ہم جب ہم اس کو کیسے ایک سسٹم کو ترتیب دیتے ہیں and how tasks are allocated between these computers and network devices ہم اس کو کیسے organize کرتے ہیں اور اس کو کونسی functionality assign کر دیتے ہیں تو یہ network architecture کی definition ہو گئے simply we can say that how computers are organized and how tasks are allocated to the computer or network devices تو جب بھی ہم ایک best network architecture یا اس کی architecture اچھی طرح کر لیتے ہیں ایک topology اچھی طرح بنا لیتے ہیں یا ایک network کو اچھی طرح design کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی advantage آتی ہے ease of understanding اس کو ہمیں understand کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس پہ خرچہ کماتا ہے easily modified ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر future میں ہمارے network بڑھنے کی chances ہو تو اس کو ہم easily بڑھا بھی سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں allow power network growth ہم network کو بڑھا بھی سکتے ہیں fault isolation fault isolation مطلب اس میں غلطی کو ہم جدا کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آسانی سرے اس میں غلطی کو troubleshoot کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جب بھی ہم ایک network کو اچھ طرح design organize اور بنا لیتے ہیں تو اس میں یہی اس کے ساتھ یہی advantages بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو چلے اس next slide پہ چلتے ہیں why network architecture are important network architecture کیوں environment اگر architecture نہ ہو تو پھر network کس چیز کی تو اس میں مختلف قسم کے network double architectures ہیں جس میں two tier collapse جس کو بھی کہتے ہیں two tier network architecture three tier اور spainly تو چلے ہم ایک ایک کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے two tier network architecture ٹھیک ہے تو two tier میں ایک access layer ہوتا ہے ایک distribution layer یا اس کو collapsed core layer بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو access layer کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ end devices یا end points connected ہوتے ہیں اور یہ data send اور receive کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ access switch اس access switch کے ساتھ direct communication نہیں کر سکتا اگر جہاں پہ یہ collapse core switch نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ access layer basic definition کی اس کے ساتھ end devices connect ہوتی ہیں end points connect ہوتے ہیں اور یہ directly دوسرے access switch کے ساتھ communicate نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو collapse core جو distribution network layer ہیں تو یہ access switches کے درمیان یہ communication ہی کرواتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ core layer کے ساتھ بھی communication کرواتا ہے اس اس topology میں تو core layer ہے نہیں تو یہ internet کے ساتھ بھی ہمیں communicate کروا سکتا ہے اور ان دونوں switches کو بھی آپس میں communicate کرواتا ہے تو یہ collapse core کا concept ہو گیا ٹھیک ہے اور distribution layer کا ابھی اس پہ آتے ہیں کہ اس قسم کی typology کا پہ use ہوتی ہے تو یہ small to medium organization میں use ہوتی ہے جس کی اتنی زیادہ بجٹ نہ ہوا اور یہ اس کو effort کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو access layer ہوتے ہیں اور اس میں collapse core layer ہوتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں بھی communication کرواتا ہے اور اس کو internet کے ساتھ یا باہر دنیا کے ساتھ بھی communicate کرواتا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو two tier architecture کی basic concept ہو وہ سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں three tier architecture پہ تو اس میں تو access layer ہوگا جس کے ساتھ in devices connected ہوگی اور data send اور receive کر سکے گا ٹھیک ہے اس کے بعد distribution layer distribution layer کا basic job functionality ہے یہ access layer کے بیچ میں communication کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ access layer آپس میں communication نہیں کر پائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ data کو core layer تک بھی core layer کے ساتھ بھی communication کرواتا ہے اور اس کا جو basic functionality یہ routing بھی perform کر دیتا ہے ان سارے لین کے بیچ میں اور انٹرنیٹ کے ساتھ بھی communication کرواتا ہے یہاں پر بھی ether channel ہوتا ہے layer three ether channel اگر یہاں پر ہو تو layer two ether channel ہوں گی جو ہم اگریگیٹ کر لیتے ہیں مختلف links کو تاکہ ہمارے جو ڈیٹا ہو وہ پاس لیں یا اس کو یہ support کر سکے ڈیک ہے تو میں احبیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو access layer distribution layer اور core layer ان تینوں کا basic functionality سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس قسم کی topology architecture کہاں پر use ہوتا ہے یہ جو large corporate sector ہوتے ہیں جو بڑے organization ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں یہاں پر data center ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ distribution switch اور access switch اس طرح یہ آپس میں communication کر لیتے ہیں چڑھو جو ہمارا تیسرا network topology architecture spine leap architecture ہے تو اس پہ آتے ہیں تو اس قسم کی topology ہم data center میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ leaf switches ہیں یہ spine ہیں اور یہ border leaf ہیں تو اس میں ایک router spine کا ہر leaf switch کے ساتھ connected ہوگا ایک link اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ اسی طرح اس کے ساتھ بھی اسی طرح سارے switches کے ساتھ ایک dedicated cable گیترو یہ connect ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا basic جو benefit ہے وہ یہ ہے اگر یہ switch down بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ direct اس switch کے ساتھ اس کے طرح communication کر لے گا ٹھیک ہے اگر یہ switch down ہو گیا تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں direct اس کے ساتھ communication کر لے گا تو اس پہ burden زیادہ نہیں ہوتا تو اس کا disadvantage ہے کہ اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے cabling کی بھی اور switches کی بھی اس کا cost زیادہ ہے لیکن performance بہت زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں high availability single point of failure نہیں ہے اس میں multiple point ہے لیکن یہ بہت worst case ہوگا اور انہیں اگر کام چھوڑی تو پھر یہ کام نہیں کر اگر ان میں ایسے ایک بھی ہو تو تمہارا network down نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح borderly ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو یہ سارا کے ساتھ گھنک ہوگا اور اسی طرح یہ high availability ہمیں provide کرے گی اس قسم کی topology data center میں ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ضرور ہوتے اور آپس میں communication اور outside the environment communication یا services provide کر دیتا ہے ٹھیک ہے تمہیں امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں نے آج two tier architecture three tier اور spainly architecture میں basic difference اور اس کا کہا کہا پہ use ہوتا ہے کہا پہ ہم یہ قسم کی topology بناتے ہیں تو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اور اس کی basic function اور basic concept کے ہیں تو thanks for watching اور اگر یہ video اچھا لگیا ہو تو ضرور share اور subscribe کر دیں thank you so much